بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ویڈیوز نہیں ملتی تو بیل کا پتہ نہیں بٹن دبا کے آپ آل دبا لیں جنرل باجوہ کشمیر ہندوستان کو دینا چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے پر یہ لوگ کیوں پیچھے پڑے ہیں یہ معاملات سارے کھل کر سامنے آگئے کشمیر کی اہمیت کیا ہے اس سے پہلے جو آپ نے دیکھی نہیں ہوگی یہ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں عرب امارات کے صدر محمد بن زائد پاکستان انکار کر کے گئے حافظ صاحب انگلینڈ سے عرب امارات پہنچے اور عرب امارات انہیں اب کیسے استعمال کر رہے ہیں لندن کے دورے سے فوراں واپسی پر کیوں عرب امارات گئے ای ایم ایف کے ساتھ کا معایدہ ختم ہوا غصہ شوکترین پر نکالنے جا رہے ہیں شوکترین پر کیس بھی ڈالیں گے لیکن اصل جو معاملہ عرب امارات کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہوش ہلا دینے والی باتیں باجوہ بظالم تاستانے بھی سامنے آ رہی ہیں اب سار عالم کے بیٹے کے ساتھ جو انہوں نے کیا اور جنرل باجوہ ریٹائر ہونے کے بعد کیسے ابھی بھی دبائی سے گیم کر رہا ہے اس کی گیم ہے کیا ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں کشمیر کی ایک اہمیت علاقائی جیوگرافیائی اعتبار سے جمعو لداخ گل گت بہت سے سالوں سے آپ کو پتہ ہے میں پتہ ہے مسلمان با رہے افغان رہے بہت سارے ڈیفرنٹ طرح کے رولنگ وہاں پہ چلتی رہی مغل کمزور نکلے پھر سکھ آئے افغان آئے اس کے بعد انیس سو سنٹالیس ماہ راجہ جب ہندوستان پاکستان کے ساتھ کشمیر کے لوگ نہیں رہنا چاہتے تھے تو پھر اس کی تقسیم ہوئی ایک تہائی پاکستان کے پاس آیا اور دو تہائی ہندوستان کے پاس چین بھی اس میں شامل ہے لداخ پر آپ کو پتہ ہے وہ معاملات بھی آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے پھر آرٹیکل تین سو ستر لگا کر اسے ہندوستان میں شامل کیا اب یو اے کی بہت سی پارٹیاں یورپی جی سیون جی ٹونٹی اتنی دلچسپی کیا اس کی مادنیات اور دیکھیں معاملہ بڑا ساتھ ہے جہاں جہاں مادنیات کے زخائر ہیں وہاں پر تباہی بربادی کا کھیل کھیلا جائے چاہے وہ افریقہ کے گلابی ہیرے ہوں ونیزویلا کے تیل ہو ایران کی گیس ہو افغانستان کے پتھر ہو بلوچستان کی مادنیات ہو یا اب کشمیر کا سفید سونہ لیتھیم بھارتی فوج کبھی جمعہ کشمیر میں جو لیتھیم وائٹ گولڈ ایک زخیرہ ملا ہے پانچ شریع نو ملین ٹن کے قریب لیتھیم عالمی مارکٹ میں اس کی بڑی ہائی ڈیمانڈ ہے اور اس کی قیمت ڈبل بھی ہوتی ہے اس کا بڑا آپ کو پتہ جو 5.9 ٹن اب پہلے ہندوستان اسٹریلیا اور ارجنٹینہ سے منگواتا تھا اب یہ لیتھیم انہیں نہیں منگوانا پڑے گا ری چارج بیٹریز کے اندر استعمال ہوتا ہے موبائل فون لیپ ٹاپس اور سب سے بڑھکے الیکٹرک گاڑیاں تیس وزہ الیکٹرک گاڑیاں اب ہندوستان میں دنیا بھر میں جائیں گی اور یہ معاہدے بھی یوں ہے کہ چائنا ایک عرب کی بولیویا کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا جو 21 ملین ٹن کی تھی اب اب میں آپ کو بتانے کا تفصیل بڑا اہم مقصد ہے عرب امراض پوری کوشش کر رہے کسی طرح ہندوستان کے ساتھ یہ ڈیل ہو جائے اور سعودی عرب اور ہانگ کانگ بھی شاید ان کے ساتھ شامل ہو جائے یہاں پہ گنبرگ سونا مرگ اور پہلگام ان پر ہوتلوں کی سرمایہ کاری بھی کرنے جا رہے ہیں عرب امراض اور سرکاری زمین انہیں مل چکی ہے اور تقریباً تیس سے زیادہ ان کی بڑی کمپنیاں وہاں پر جا چکی ہیں ستر ہزار کروڑ کی بین الاقوامی سرمایہ کاری ان کی جو پہلے والی کمپنیاں وہ تین ہزار کروڑ سرمایہ کاری اب تک کر چکی ہیں ان میں آر ہے لولو ہے ماتو انویسمنٹس ہیں جی گروپس ہیں جی ایل ایمپلائیمنٹ ہیں بروکریج ہے سینچری فنانشل ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے ای کامرس کی اور ساری اب یہ ان کو چھ ہزار رکبہ جو ہے ایکل رکبہ وہ بھی دیا جا رہا ہے سرینگر اور دبائی کے درمیان فضائی رابطہ بھی بحال کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر سنتی ترقی زراعت ہے اس میں دستکاری سیاحت پروسسنگ انفرمیشن ٹیکنالوجی میڈیکل کالج تک بنا رہے ہیں یہ وہاں پر ایک بہت بڑا لمبا چڑھا کام میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں یوں ہی کہ عرب امراض کے صدر اور ہمارے حافظ صاحب جیسے ہاتھ باندے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اب دیکھیں عرب امراض کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی شہباز شریف کو بقاعدہ انکار کر کے گئے ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے طلور کا شکار کروایا عرب امراض کے صدر محصیب نکل کے بھاگے اب حافظ صاحب لندن سے ہندوستان کے اخبارات یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ تھرڈ امپائر کا کردار دا کر اور حافظ صاحب ہندوستان کے سلامتی کے عجید دوال اور دوسرے ان کے جو باقی کشمیر کے سودے کے لیے ملاقات رشیس ہونے کے ساتھ بقاعدہ چھپ رہے ان کا اس دورے کی فورا ان آپ کو بات دیکھیں انگلینڈ سے وہ چلے گے دبائی ہندوستان اور پاکستان کے فوجی افسران کی اچھا ملاقات پہلے بھی عرب امراض کرانا چکے ہیں بلکہ امریکی جنرل تو اسے مزاق میں لٹل سپارٹا کہا کرتے تھے جنوری دو ہزار بیس میں ان کے تعلقات کی شروع ہو چکے تھے معاملات ابھی ریسنلی سوری جنوری دو ہزار تئیس میں ابھی شہباز شریف نے جو الہربیہ کو انٹرویو دیا تھا بڑی اہم کڑی تھی شیخ محمد زائد نے بقاعدہ طور پر ہندوستان پاکستان کے جو تعلقات ہیں انہیں آگے بڑھانا ہے اور موڈی کے ساتھ تعلقات دیکھیں ہیں عرب امراض میں ترانوے لاکھ کی عبادی میں پین تس لاکھ انڈینز اور تیرہ لاکھ پاکستانی اب آپ اندازہ کر لیں اتنی بڑی عبادی تجارت اور نرندر موڈی کے سن کے تعلقات ایسے ہیں کہ عرب امراض کا صدر انہوں خود ائرپورٹ پر لینے جاتا ہے اور بجرال باجوا دبائی میں بیٹھ کے انڈیا اور پاکستان کی یہ خفیہ میٹنگز کے لیے بھرپور کام کر ساری بارداد اس کی ہے عرب امراض کی جو سالسی ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرانا پاکستان کو اب ظاہر ہے بچ اس لیول پر لے آئے ہیں کہ آپ کے پاس دو عرب ڈالر رہے گئے مجبور ہو کے کشمیر کے معاملے آپ کو بھولنا پڑے گا ٹیبل پر بیٹھیں گے ہندوستان کی تمام شرائط کو تصنیم کریں گے آئی ایم ایف عرب امراض کے کرنے کی مدد جو ہے وہ تب ہی کریں گے جب تک آپ جس طرح چین کے کیمپ سے نکلے ورنہ چین نے پیسے دے دینے سارے لیکن جنرل باجوا نے اس گھناؤنے کھیل میں پاکستان کو بلدود سے مکی کی طرح نکلوا دیا جا بریقی کیمپ میں کھڑا کیا جاں کچھ مل نہیں خارجہ پالی بلکہ زیرو ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ آئندہ کچھ سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بنے اور وہ کسی صورت میں ٹکرا ہونے چاہتے ہیں وہ چین والی پولیسی اختیار کر رہے ہیں جس طرح چین نے ایک عرصہ ریولیشن کی رہی ہے اب سوال یہ پیدا کہ ہندوستان کی فوج اس علاقے کی مکمل نگرانی بھی کر رہی ہے پائدہ بھی اٹھا رہی ہے اور ہماری فوج بلوچستان میں کیوں نہیں کر سکتی وہاں بھی تو مادنیات کا ڈھیر ہے وہاں چند چند گرد پس چوکی بنی ہوئی ہے لیکن ہر دوسرے تیسرے دن شہادتے ہو رہی ہیں وہاں مقامی لوگ کیوں مخالف رہے ہیں وہاں کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں ہندوستان نے کس طرح کشمیر کے حالات ٹھیک کر لی اس کی وجہ یہ ہے وہاں ہندوستانی فوجی لیتھیم بات نہیں ڈھونٹے رہے ہماری نمبر وان اور آف واج وہاں پر وافر مقدار میں گندی ویڈیوز ڈھونٹی رہی ہیں یہ امران خان کے پیچھے لگے رہی ہیں تو حالت یہ ہے یہ امران خان سے دیکھیں نہیں کہ نفرت کا عالم دیکھیں کہ فوج میں جو کرکٹ چیمپینشپ ہوتی تھی وہ انہوں نے بند کروا دی ایک طرف تصویر دیکھیں میں اب آگے چلتا ہوں جنرل باجوہ کے مظالم کی طرف ایک نامرد بیٹے کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک طرف عمر ابسار عالم سلاخوں کے پیچھے صافی کا بیٹا میں تفصیلات آگتا ہوں میں ابسار عالم سب سے شرمندہ بھی ہو بڑا میں نے ان کا کالم پڑھا کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس طرح یہ فیرون گزرا جنرل باجوہ اور ذہن میں آتا ہے کس طرح یہ عوام کا ظلم آپ کو پتہ ہے غضب ڈھاتا رہا یہ بچہ عمر ابسار عالم کمنٹری سوری کرکٹ میچ دیکھنے کے لئے گیا تھا پنڈی سٹیڈی میں دوزار بیس میں وہاں میچ دیکھتے اپنے کزن کو فون کی آپ کو لوکیشن شیئر کی میں یہاں کھڑا ہوں وہاں کھڑا ہوں فیرون اعظم جنرل کمر باجوہ وہاں آ رہا تھا کیونکہ سارا علاقہ ہے آپ کو پتہ ہیں یہ والد صاحب کی والدہ کے جہیز میں آئی ہوئی جاگیر ہے عام پاکستانی تو جا نہیں سکتا خطرہ انہیں بڑھا پروٹوکل چاہیے سیکیورٹی چاہیے جو گزر گئے وہاں پہ سادہ کپڑوں میں گھوم رہے تھے اینکے پہنے ہوئے اپنی طرف سے جیمز بانڈ بنے ہوئے کہ اتنا قیمتی اساس ہے اتنے بڑے موں والا ہمارا فیرون کی ضائع نہ ہو جائے جو بارہ عرب کچونہ لگا کہ مری روڈ بھاگ گئے اپنے غلاموں کی پلٹن میں تو وہ کالے چشمے بلٹ پروف بھاگتے اس طرح بلٹ پروف گاڑی گئے پیسر کہ پاکستان جو ہندوستان نے پھیکا ہوئے ایٹمی میزائل وہ پکڑنے جا رہے یا ڈھاکہ میں رکھی ہوئے اپنی پتلونیں واپس لینے جا رہے تنی جلدی ہیں بیس سال کا بچہ وہ فون پہ انہیں وفاداری یاد آگئی اس غریب کو وہاں سے اٹھایا پندرہ سولہ لوگوں نے ایک بیلڈنگ میں جا کہ اسے مار مار کے اسے کہتے ہیں تو میں پتہ نہیں شہنشاہ موظم فیرون اعظم نمرود جونئر کارون کا داماد جنرل باجوہ تشریف لارہا ہے تم یہاں کھڑے ہو کر بریج کر ریسکیورٹی کی تمہیں پتہ نہیں کہ غزوہ ہند کا ٹیپو سلطان ہے باجوہ ڈاکٹرائن شائی حکم نامت ہم نے نہیں پڑا جس پر دلی پر جھنڈا لہنانے والا یہ غازی بھی ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی ٹاغے بھی کامتی تھی اور ماتھے پر پسینہ بھی آتا تھا جب ہندوستان کو کوئی جہاز فضاء میں گزرا ہوتا یہ تو عمران خان کا اللہ بھلا کر رہے جو گراہ دی رہا تھا پارالل اس بچے کے ساتھ انہوں نے وہی ظلم کیا جو یہ بلوچستان میں کرتے رہے ہیں وہاں معصوم لوگوں کے ساتھ ڈالروں کی خاطر بختون کے ساتھ کرتے رہے سندھیوں کے ساتھ کرتے رہے مہاجروں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ غائب کرتے رہے مارتے رہے ہیں خود ریٹائرمنٹ کے بعد اربو ڈالر بنا کر دبئی میں یہ عاشی کر رہے ہیں وہاں پاکستان ہندوستان جوڑ ہے تاکہ بیٹھ کے وہاں سکوچ بھی ان کے ساتھ سگنل پر کھڑا ہوکے قانون کا اترام کرتے لیکن جب جسم سے اس کا گوش لٹکنا شروع ہوگا مشرف کی طرح وہاں ڈبے میں بند کر گئے جھنڈال و پیٹ کیسے بھیج دیں گے جی بڑا اس نے محاذ فتح کیا ہے یورپ کے ہر ملک میں اس شخص کی پتہ نہیں یہ انویسمنٹ ہوگی اس کے بچوں ہوگی وہ افسار علم کا بیٹا عمر افسار ذین توازن کھو بیٹھا اپنا بچارہ تعلیم اس کی چلے گی اور اس دردناک حادثے سے وہ نکل نہیں پا رہا دیکھیں اس کے والدین پر کیا گزری ہوگی ذرا سوچے نوجوان بچہ اس بدبخت کے پروٹوکول کی وجہ سے کہ جب وہ گلے لاکھے اپنے ماں باپ سے رویا اس تشدد کے بعد دل تو کرتے ہیں کیوں اور چطرور کریں لیکن عدب اور تمیز بیچ میں آ جاتا ہے آٹھ سو دیکھیں جنرل باجوہ کے احکامات کو تسلیم ابھی وہ جنرل عادل بھی کہہ رہا تھا کہ آٹھ سو لوگوں نے نہیں کیا ان کو بھی بڑا تشدد کیا یہ اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے ڈالروں کی لالش میں تو بلڈی سویلین کیا چیز ہے خیر میرے پاس اس کی خبر کی خاص تفصیل نہیں ہے اس لئے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا کیا ہوا البتہ افسار علم سے معذرت کے ساتھ شوکر ترین پر اب یہ کیز ڈالنے لگے ہیں آئی ایم ایف کا آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا تو کیجی شوکر ترین نے خیبر پختون خار پنجاب کے وزیر خزانہ کو اس وقت فون کر کے منع کی اترین کی شرائط ماننے سے تو اب ایف ای ای کے پاس اس کے ذریعے سے اٹھائیں گے معاملہ وہی جنرل باجوہ کا شوکر ترین سے زید ہے کیونکہ شوکر ترین ترین طریقہ انصاف اور عمران خان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں آ رہا تھا اب یہ اس سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے اس میں بھی ان کی ذلالت ہوگی اور اس کے ساتھ مزہ ہے کہ نیو یارک کا کارٹون دیکھیں اخبار میں نیو یارک بچھا پا ہے ان کی حمد ہے نیو یارک کے کارٹون اس کو اٹھا کے لاؤ نا بھیجو اپنے ڈالے بھیجو اپنی گاڑییں وہ ان کو اٹھانے لیکن وہ اندر نہ ڈال دیں ان کے تو میرا نام بدل دیں کارٹون دیکھیں اچھا سیاسدان جی وہ لگتا بھی نواز شریف کی طرح ہے اور جو فوجی جرنیل پیچھے پاکستان کو پکا رہے ہیں آگ پہ وہ بھی جرنیل باجوہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں رہا جائے ان کی نکاتی نہ امریکہ سے لے کے افریقہ تک اب اس کا بدلہ گیا فلم بنانے میں ایک نئی فلم بنا رہے ہیں وہ سرکاری ٹٹو کا امران شاید جنرل باجوہ کا بایاں ہاتھ آپریشن رجیم چین میں اس نے بڑا کام اس شخص نے کیا اب اسے انعام دیا جا رہا ہے ایک سو اسی کے قریب پروگرام اس کے انٹرویو ہیں جس پہ اس نے کھل کر باجوہ کی حمایت امریکہ کی مخالفت کی اسے انعام مل کے اسے کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے اپنے باپ شاہد کو ادھاکار خود ہی زبا خود ہی کھاؤ جی فلم پاکستان میں نہیں دیکھے گا کوئی بھی یہ فلاپ ہو جائے گی بری طرح یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ منجنہ بکتا نہیں ہے اس فلم میں انہوں نے آئی اس پی آر نے کروڑوں کی انویسمنٹ بھی کر دی اور اس کو انعام بھی دیا جا یہ انعام ہے اس کا فلم آج کے تناظر میں بنائی ہے یاد رکھئے گا بڑی سوچ سمجھ کر شیخ مجیب کو غدار ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے دوبارہ وہی کھیل کھیلا جو ہندوستان اکثر فلمیں ایسی بناتے ہیں یہاں بھی ایک دفعہ ہمیں اس کلکولیشن کر گئے یہ فلم بڑی عرصہ پہلے سے شروع ہوئی تھی عمران خان کے وہ خالف کامران شاہد کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات کیسے بدلیں گے پورا پاکستان اب یہ بات جانتا ہے کہ شیخ مجیب محب وطن آدمی تھا غدار نہیں تھا غدار فوجی قیادت تھی مظالم جو مقتی بہنی کی طرح سے ہوئے وہ ان کا رد عمل تھا ریسپونس تھا رییکشن تھا جس طرح انہوں نے بنگالیوں کو جلایا مارا اور بد کردار ایاش جنرل جہیہ اداکاروں اور اپنی ساتھی افسران بیویوں کے ساتھ نشے میں دھوت جنسی کھیل کھیلتا تھا بیویاں بدلتا تھا یہ بنگلہ دیشی مشرقی پاکستان اس وقت عوام کے مسائل تھا غربت تھی بھوک تھی انہوں نے ظلم کا بازار گرم کر دی عزتِ نلام کرتے ریمان یہ کامران شاید اور ان جیسے دلال ان کی حمایت کیوں کرتے ہیں یہ فلمیں بنا گری احلات وہی ہیں آج کے حالات بلکل وہی احلات شیخ مجیب کی تمام تقاریر اور ریکارڈ پر یہ قائد عظم محمد علی جنہ کا ساتھی حسین شہید سہروردری کا داماد ایک بہترین محبے وطن تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا عقائد عظم کے ساتھ یہ آخری وقت تو ان کی منتے کرتا رہا سولہ مارچ کے اسیمبلی کا اجلاس بنا لو عوامی مسلم لیگ اکثریت میں دی یہ نہیں مانے پھر اس نے عوامی مسلم لیگ میں سے مسلم نکالا عوامی لیگ بنایا انہوں نے ایک اقلیتی پارٹی ظلفکار علی بھٹو کی اسے وزیراعظم بنا کر شیخ مجیب کے ساتھ ظلم کیا یہ وہی وردات جو عمران خان کے ساتھ کی انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی مضبوط پارٹی اسے ہٹا کرے چھوٹی پارٹی کو دو نمبر لوٹوں موٹو کٹھے کر گے پولٹیکل انجنئننگ کر کے عمران خان کی حکومت ختم کی رجیم چینج آپریشن کے مدد سے سارا کچھ فارہ کر دی عمران خان کالون پسند آدمی لیکن ان کی حرکتوں کا انجام آج پاکستان بھوغت رہ کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں جو ٹھیک چال رہا ہوں میشت بہو برباد دفاع کا عالم یہ ہے کہ جس کا دل چاہے جب چاہے جونسہ مرضی میزائل پھینک دے یہ روک ہی نہیں سکتے سردوں میں گھش جائے جہاں مرضی خارجہ پولیسی کا یہ عالم ہے کہ سب سے بہترین دوست چین انہیں اپنی کانفرنس میں نہیں بلا تھا پیسے نہیں دینے کو تیار بلکل بات نہیں کرتے ہم سایہ ایران ان سے اٹھانہ عرب ڈالر جرمانہ مانگ رہے اور افغانستان تو جب دل چاہے بار توڑے اور وہ بینچتے اس میں ردی میں بیکواد اس کی کہ جورت نہیں ہے پیسے ان کے پاس نہیں ہے دیوالیا پان سے بچنے کے لئے ایک ایک جگہ منتے ترلے کر رہے ہیں دو عرب ڈالر پیسوں کے لئے نرندرہ موڈی نے دو جہاز کری جتنے نے چاہیے دیوالیا سے بچنے کے لئے ہائی میف نے کہا نا دو سو گولف کلپ جو سرکاری خرچے پر چال لیں اور یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین کھیل ہے نام بندہ کہاں فورڈ ہی نہیں کر سکتا یہ دو سو گولف کلپ ہے کہ گولف کا کر رکبہ دیکھیں سارے سرکاری خرچے پر چال لیں اس میں آرمی کیوں بیوروکریٹس اور سیاسدان اگر ان لوگوں کے اساسے سامنے آجیں تو مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف کے بھائی تم لوگ گریب ملکوں کو کردہ دو اتنا ان کے پاس پیسہ ہے وہ دالتے ہیں اسی لئے بول رہی ہیں لیکن ادالت بھی کیا بولی سپریم کور کہ جی پاک فضائیہ کیسے ریال اسٹیٹ کا کاروبار کر سکتی ہے آئین پاکستان کی تحت فضائیہ ریال اسٹیٹ سے منسلک نہیں ہو انہیں پوچھنے چاہے تو کیا یہ رول صرف بہریہ کے لیے یا نہیں کے لیے مال بنانے کا کوئی حق نہیں فضائی وہ نہ مال بنائے بنانے دیں مال ہونے جتنا بنا سکتے ہیں کچھ چھوٹے خبریں بتا دوں آپ کو شہباز گل کی درخواست خارج کر کے ستائیس فروری کو فرد جرم آیت کی جائے گی ضرور اس کا ساتھ دیں پلیز عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور مریم نواز سے چھا ان کو چوتھا چکر جیج کیوکیٹ نمبر چار کا لگا حوالداروں کے ساتھ میں بھول گیا روئی نہیں ہے کہ انہوں نے باقی چھوڑا انہوں نے کہا اگر کچھ حرصہ عمران خان کو زیادہ طنی گرفتار کہ مسکر پانچ گھنٹے رکھ لو میں اپنے باؤ جی کو وچن دے کے آئی ہوں اپنا بدلہ میں نے لینا ہے خان کو ایک بار جیل میں ضرور ڈلوانا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب باجوہ تو راہ نہیں جو نے بیٹی کا گھر دا ان کے ایک فون پر تو بھئی پھیر دے دوئے اور دیکھیں اور پنجاب میں آلہ تھے محسن رکوی صاحب بیس دنوں میں سات سو تیرہ لوگوں کا تبادلہ کر کے ایک ورلڈ رکارڈ لگا چکے عثمان بزدار چار سار چھ سو پنٹا لست تبادلے اور باجوہ یہاں بھی جھوٹا نکلا عثمان بزدار پر کوئی ایک کیس بھی نہیں نکلا اچھا ٹوٹر پر کچھ لوگوں نے دوست پوچھے تھے کہ گلاس کیوں پکرتی ہے مریم نواز تو اٹھ کے پیچھے دیکھیں عمران ریاض نے تو یہ بتایا ہے کہ خواجہ سرائن کا ایک پیر لاہور میں جہاں لیکن رضا چودری صاحب ہے لاہور میں بڑے پرانے ہمارے ساتھی انہوں نے بڑی تفصیل سے ان کے پر تفتیش بھی کی تحقیق بھی کی جو پیر صاحب ہے مریم نواز صاحبہ کے وہ ایک مسیحی ہیں غیر مسلم ہیں کالا جادو بھی کرتے ہیں خون کی مدد سے تعویز بھی بناتے ہیں ہڈیوں کی مدد سے قبرستان میں رات کو بیٹھ کے لکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ ان کی بہت بڑی متعقد ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح نکال جاتا ہے ان کے علاوہ گیارہ مزید پیر بھی ہیں یہ جو سٹیل کا گلاس انہوں نے پکڑا ہوتا ہے ہاتھ میں انہوں نے ہر وقت اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے تو اسی لئے انہوں نے ہاتھ میں اپنے لیے ہوتا ہے ہر وقت تو اب عمران خان کی طرف تحریکن صاحب نون لی کے لوگ بہت آرہے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے تو ٹکٹو کی تقسیم کا مسئلہ پڑنے لگا ہے اس پہ تحریکن صاحب نے بڑا اچھا فارمولا رکھے کہ اسی فیصد ٹکٹ جو ہوں گے سابق ارکان اسیمبلی اور بیس فیصد نئے لوگ پانچ یا چھے ٹکٹ صرف نون لی کے ارکان کو جو نون لی سے حالی میں آئے ہیں تو یہ معاملہ ان کا حال ہو جائے گا باقی انشاءاللہ آپ کو مزید جڑے رہیں اس کے ساتھ کچھ لوگ میں نے شروع میں بتایا کہ کہہ رہے تھے کہ وہ بیل نظر نہیں آتا پر رواں ملتا نہیں ہمیں بار بار چیک کرنا پڑتا یوٹیوب جہاں تک میری انفرمیشن ہے آپ چیک کریں وہ بیل کا بٹن اوپر دبائیں اس کے پر آل آتا ہے کہ آل کو کلک کریں تو آپ کو نوٹیفٹیشن آل جاتا ہے تو اس لئے مجبوری ہے میرے پر زیادہ ٹائم ہوتا نہیں اس لئے ایک ویلوی بنا سکتا ہوں اپنا خاص کیا رکھیں کوشش کروں گا دو ضرور بناؤں مجھے اجازے دیں اللہ حافظ